جیسے کشمیر میں لگا لیں آپ ابھی تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں انہوں کو بھی سمجھیں اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھیں گے پھر دورہ طریقہ بھی ہمیں آتا ہے سمجھانے کا دوسرا طریقہ ذرا بتائیں کیا طریقہ ملہب خان صاحب کی حکومت میں کون سا دوسرا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں یہ طریقہ تھا پہلے جب تھا کیونکہ انہوں کو پتا تھا یہ مارا بھی باپ ہے کون انڈیا آلوں کو پتا تھا امران خان مارا بھی باپ ہے نیبر کنٹری کے لیے وہ ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں اے اگر آئی نیبر کنٹری یہ کہتے ہیں جو ہمارے دشمن موOURہ کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ خان نہ آئے انڈیا کہتا خان تو آئی ہی نا ہمارے لوگ ایسے سمجھدار نہیں ہیں اگر خود مختیار ہوں یہ لوگ تو کسی کی جورت انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کیا چیز ہے سارے لوگ ہمارے قاتل میں كون یہ لوگ کیسے آئیں گے ذرا وہ فارمولہ بتائیں یہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا ہمیں ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کی گیا انہیں ضرورت ہے یہ بتائیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ ان کی معاشرت مضبوط ہے ان کی ہر چیز مضبوط ہے ہم سے دیا جو مو دی جاتا ہے وہ ایسے سلام کرتے ہیں امریکہ کو ہمارا وزیریات میں ایسے نہیں کرتا وہ سیدھا جائے کہ بات کرتے تھوک پہ بات کرتے وہ یہی بات انہوں کو پسند ہے اچھی بات ہے لیکن اگر دیکھا جائے زیادہ مانی انڈیا کی جاتی ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے انڈیا کی وہ زیادہ مانتا ہے پاکستان کے کام مانتا ہے ہمارے یا نہیں بھائی اس کے ساتھ تعلق بہتر ہو نہیں سکتے کیوں وہ ہمارا دشمن ہے ان کے اندر خارجہ پالسی کوئی نہیں ہے ان کے اندر اسلام علیکم نمز سے سریعہ آقال میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جیس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان کے سیاسی محول کو دیکھا جائے تو امران خان صاحب کی حکومت آتی نظر آ رہی ہے اگر امران خان صاحب کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے کیسے ہوں گے کیا بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے اسی حوالے سے پاکستان کی عوام سے پوچھیں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام عبدالسلام کیا کرتے ہیں سر میں رکھشاہ چلاتا ہوں جی میرا آج کا جو ٹاپک جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت اگر آ جاتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے بھائی میں ارز کروں یہ بہت گندے تری لوگ ہیں کرپٹ لوگ ہیں بیمان لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں ان کو اپنا گھر چلانا نہیں آئی یہ حکومت کیا چلائیں گے یہ ان کے دور کے اندر یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک سارا بک جائے اور ہم ایسے فقیر بن جائیں بیکاری بن جائیں ہمارے ملک میں یہ لوگ چلانے والے نہیں ہیں اس ملک کو برباد کرنے کے لئے ٹولا آئی ہے تین سال کے اندر الحمدللہ جب سے آئے ان کے حال دیکھو لو کیا حال ہے اور ہمارا حال دیکھو لو جب سے نواز شریف کی حکومت آئی الحمدللہ ہزار ڈیرہ سار گھر لے کے جاتے روز اس کا زمانے میں بھوکے مریں اور حال کا ہوا ہے لیکن ہرچی مہنگائی ساڑھے تین سال کے اندر جھوڑ سوا اور کچھ نہیں بولا وہ ٹھیک ہے میں مہنگائی پہ بات نہیں کر رہا میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہم سایہ ممالک ہیں بھارت کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ہمارے یا نہیں بھائی اس کے ساتھ تعلق بہتر ہوئی نہیں سکتے کیوں وہ ہمارا دشمن ہے ان کے اندر خارجہ پالسی کوئی نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ ہیں یہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں ملک وفدار نہیں ہے یہ یہ ملک غدار ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کے ساتھ مسئلے کو حال کرنا چاہیے دیکھیں کشمیر کا ہر بندہ جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ آپ نے لڑائی کر کے بھی دیکھ لیا نہیں حال ہوا آپ نے ٹریڈ بند کر کے تجارت بند کر کے بھی دیکھ لیا حال نہیں ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے باقی معاملہ جو ان سے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے تلو کا سر ہمارے سیاستہ دانوں میں اتنی اقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے کس ملکوں کیسے پریس کرنا ہے ہمارے لوگ ایسے سمجھدار نہیں ہیں اگر خود مختیار ہوں یہ لوگ تو کسی کی جرتنی انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کیا چیز ہے سارے لوگ ہمارے قدم بہیں گے لیکن یہ لوگ کیسے آئیں گے ذرا وہ فارمولہ بتائیں یہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھگانا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں اللہ کے سامنے کٹیرے میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے اگلی بات یہ جب اللہ سے ڈریں گے اللہ ساری دنیا کو ان کو ڈرائیں گے بہت شکریہ آپ کچھ بولیں گے جناب آپ میں سے کوئی میرا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے خان صاحب کی حکومت آتی ہے جو کہ امکان نظر آ رہے ہیں پنجاب میں آ چکی ہے آگے اوورال بھی آ جائے گی تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے کیوں وہ کیوں کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا صحیح نہیں ہیں انڈیا والے انڈیا والے بھی صحیح نہیں ہیں اور ہماری جو حکومت ہے یہ تو ہے ہی دو نمبر ہے یہ تو ہم جیسے قریبوں کو سنتی سمجھتی نہیں ہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں ابھی مجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات کو بہتر کریں گے ہماری ایسے بیشتی کرتے ہیں اگر ان لوگوں میں غیرت ہونا تھوڑی سی تھوڑی سی یہ سارے انڈیا والے نو نمبر چینل بھارت وارس چینل ہے میں روز دیکھتا ہوں وہ ایسی ہماری بیشتی کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر ہیا نہیں ہے یہ کہتا ہے ایمان میں غیرت ہے ہمارے جج گہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں ہم غیرت پہ فیصلہ کریں گے ان کے اندر غیرت نہیں ہے یہ ہمارے ملک کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ہمارے پہ بیشتی کرتے ہیں پورے باکستان کی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بیشتی کرتے ہیں موقع گون دیتا ہے بیشتی کرنے ہمارے سیاستان ہمارے لیڈر تو پھر ان میں ان کا گیا قصور وہ تو ان جو ہے دشمن یا پھر اگر مخالف کوئی ہو دشمن میں مخالف ہو یا کسی کی آپ سے نہ لگتی ہو تو وہ تو آپ کی پرشان حالت میں آپ پہ ہسے گا کیوں ہسے گا آپ یہ موقع کیوں دیتے ہیں یہ لوگ موقع نہیں دیں یہ مہینہ نہ کریں موقع کو ہم اس موقع مہینہ کرتے ہیں تو وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ کہاں مانگنے نہیں جائیں گے فقیر بنیں گے اب یہ خود مانگتے پھرتے ہیں خودکشی نہیں کسی امران نے ہے نہ جھوٹا یہ ہے نہ لانتی ہے نہ لانتی ان کو خودکشی نہیں چاہیے من جائیے شاہ محمود قریش کو مرنے چاہیے ہمارے ملک کو اس کو عزت دو کامیہ بھی دو عوام کو سکون ملے ہم یہی دعا کریں گے کسی کی بھی حکومت آئے امران خان کی آئے نواز شریف کی آئے جس کی مرضی آئے ہمارے ملک ترقی کرے کسی طریقے سے ہمارے ملکی عوام کو سہولت ملے ہمارے ملکی عوام میں ہوشحالی آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈپریشن یا غصے میں ہیں ہمارے ملکی عوام اور کسی اور سے اسلام علیکم آپ کا نام محمد یونس آپ کا نام محمد عرفان محمد عرفان کیا کرتے ہیں ریٹائر ملازم ریٹائر ملازم ہے زبردست میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کی پنجاب میں حکومت آ چکی ہے ایسے یہ اوورال اگر پورے پاکستان میں حکومت آتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہو جائیں گے بہترین ہو جائیں گے بہترین آپ کو کیا لگتا ہے فیلال تو اچھی کی بات ہے ٹھیک ہے اگر وہ موعدہ کریں گے کوئی تو ٹھیک ہے مگر غلط موعدہ ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسے کشمیر میں لگا لیں ابھی تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں انہوں کو بھی سمجھیں اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھیں گے پھر دورہ طریقہ بھی ہمیں آتا ہے سمجھانے کا دوسرا طریقہ ذرا بتائیں کیا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں کون سا دوسرا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں یہ طریقہ تھا پہلے جب مران خان کی حکومت آئی ہے تب تک کوئی یہ نہیں کہ ایسا مسئلہ کشمیر میں نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں کو پتا تھا یہ مارا بھی باپ ہے انڈیا آلوں کو پتا تھا مران خان مارا بھی باپ ہے اب انہوں کو پتا ہے یہ لوٹیں آگے ہیں ہمارے یہ انہوں کی سپورٹ لوٹوں کی لوٹوں کو اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ بھی کیونکہ انٹرنیشنل لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے نون لیک ہے جو ہمارے ہی ہیں ان کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں ہم خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تعلقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے آپ چاہتے ہیں انسان ہے وہ ٹھیک ہے اور پڑی لکھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نولج ہے اس میں بات کرنے کا بھی ہر درتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ایسے چلتے ہیں نمیزیرہ میں ایسے چلتے ہیں ایسے نہیں چلتا وہ ہمیں یہ چیز اس کی اچھی لگی ہے انڈیا والوں کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جب ان کی آئے گی یا آ جاتی ہے تو انڈیا والوں کو اس سے کوئی فرق پڑے گا ڈریں گے یا خوش ہوں گے کیا مطلب وہ سوچیں گے ڈریں گے انہوں کو پتہ ہے ہمارا باپ آگے ڈریں گے بلکل ڈریں گے وہ کیسے وہ دیکھیں مطلب کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں باپ آگے وہ اس حوالے کہہ رہے ہیں بھائی جان اگر دیکھو نا آپ مصرحی بات لگا لو آپ جیسے گامیں ہوتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے انہوں کو پتہ ہے یہ ہمارے سے بھی زیادہ کنفیوز رکھتا ہوتا ہے ابھی دیکھ لو انہوں کے مودی ہے جو مودی جاتا ہے وہ ایسے سلام کرتے امریکہ کو ہمارا وزیریات ہم ایسے نہیں کرتا وہ سیدھا جائے کہ بات کرتے تھوک پہ بات کرتے وہ یہی بات انہوں کو پسند ہے اچھی بات ہے ایک خودداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے زیادہ مانی انڈیا کی جاتی ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے انڈیا کی وہ زیادہ مانتا ہے پاکستان کی کم مانتا ہے وہ غلام ہے ہم غلام نہیں ہونا چاہتے کون انڈیا والے غلام ہے امران خانہ نے ہمیں یہ نہیں سکایا کہ جو آپ پوچھ انکل جی کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے امران ہنزندہ بار آپ میں سے آپ سار کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے جیسے کہ تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں آگئی آگے بھی آ جاتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوں گے آپ چاہتے ہیں بہتر ہوں نہیں انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم بہتری چاہتے ہیں لیکن لڑائی نہیں چاہتے وہ غلامی بھی نہیں چاہتے یہ بات اچھی کی ہے بھائی جانے کہ تعلقات ہر کوئی چاہتا ہے اچھے ہوں لیکن برابری کی ستا برابری کی ستا تعلقات ہم برابری کی ستا جاتے ہیں نہ غلامی چاہتے ہیں نہ کسی کی نوکری کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کوئی تعلقات غراب کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے وہاں پہ تو ہم آپ کو لگتا ہے کہ برابری کی ستا پہ تعلقات امریکہ ہمیں شروع سے غلام مانتا ہے مہرکہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے مہرکہ نے کب تسلیم کیا پاکستان کو مہرکہ نے اسرائیل کو ہمیں لاکے کھڑا کر دیا ہمارے سامنے ادھر بھارت کو ہمارے سامنے لاکے کھڑا کر دیا چین ہمارے ساتھ دیتا ہے وہ چین کو ویسے کھڑکتا ہے یہ معاملہ دوسرے ہیں یہ تو بس نظام چاہ رہے ہیں باقی حالات امریکہ اچھنا رہا ہے پاکستان کے پہلی دفعہ کوئی ملکہ بزیراعظم آیا جس نے کوئی بات کی ہے خان صاحب نے بھی بڑا کرزا لیا ہے امریکہ سے کرزا نہ لیتا تو کیا کرتا ہے کرزا صاحب نے لیا ہے لیکن کرزا امران خان نے اب لیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی امران خان اتنا کرزا لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا ساری باتیں امران پھینک رہے ہیں کیا لیا امران خان نے بتا دو ہمیں بھی پتا لگے نا امران خان نے امران خان کی پراپٹی کتنی کی ہے باہر اور بہت خرب اور رفیہ ہے میں بتائیں کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھر لاؤ جو بھی کیس ہے میں خود چھوڑوں گا کوئی بھی ہے سامنے لائیں نا کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ سار بولیں گے آپ میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہے آپ بات کریں گے آہاں جی آئیں میرا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ خان صاحب کہتے ہیں ہم تلقات نہیں رکھیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں آل ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تلقات ختم کر کے حل ہو جائے گا نہیں وہاں کا بھی ویسے خیال تو کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی عوام پاکستان کا بندہ ہے جیسے کہ آدھا کا وہاں کا بندہ آدھا یہاں کا اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے تو یہ پاکستان کا اپنے قرضے کا کچھ بنے عوام کا مینگائز کو کنٹرول کرے وہ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے بہت شکریہ جی خان صاحب کی حکومت پاکستان میں آ جاتی ہے اوورال تو انڈیا کو اس سے کوئی فرق پڑے گا کوئی بہتر تلقات ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی حکومت پچھلے چار سال رہی ہے پنجاب میں کے پی کے پاکستان پورے پاکستان میں خان صاحب کی حکومت تھی تو اس دران خان صاحب کہتے رہے ہیں مودی کبھی میری کال ٹینڈ نہیں کرتا کبھی وہ کہتے رہے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں لیکن بعد میں کشمیر کے ٹاپک پہ یہ پورے ورڈ میں جو تقریباً ان کے ساتھ دس بھی اسلامی کانٹریز نہیں تھے خان صاحب کی حکومت کے ساتھ سارے عرب کانٹریز جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہے تھے یعنی ان کی خارجہ پلیسی بلکل فیل تھی اور انہوں نے انڈیا کے اوپر بلکل کشمیر کا جو ان کا یہ میں سٹیٹمنٹ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی بولا تھا کہ جی اگر یہ آئیں کہ مودی ڈرتا ہے یا مودی جو ان سے میرے سے اس طریقے سے بات نہیں کرتا بات کا مطلب یہ ہے کہ بات کر نہیں سکتا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو جائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلق نہ رہ کے مسئلہ حال ہو سکتا ہے تعلق نہ رہ کے مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اس کی ریزن ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سسٹڈی بھی پڑھتے ہیں پاکستان بھی پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب 1999 میں پرویز مشرف نے مارشاللہ لگایا تھا اس سے پہلے نواز شریف نے اسی لاہور کے اندر منارہ پاکستان کے اندر ان کا جو اس وقت کا واجبائی تھا ان کا انڈیا کا جو پریزیڈنٹ تھا وہاں کا وہ ادھر آیا اور اس نے کہا کہ ہم مزاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حال کریں گے اور مزاکرات سمجھو ہوتا ہے ایکسپریس بھی چلائی مطلب تعلقات بہتر بھی چلیں اور بات آگے چلیں اس کے بعد یہ انڈ ہوا کہ اب باجبائی کی اوپر حملہ ہو گیا اور بات قتم اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ لگا پاکستان میں تو پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی نہیں اللہ ساتھ ہونے دیتے آپ کو اگر لگتا ہے خان صاحب اپنے جو آپ پولیسیز ہیں اس میں چینج لائیں گے تعلقات کو بہتر کریں گے یا ابھی بھی وہ ہی کہیں گے جی ہم تعلقات رکھتے ہی نہیں خان صاحب جو ہے نا ایک خارجہ پولیسی وہ انڈیا کے ساتھ کیا تعلق بھی کریں گے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو وہ آپ پوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوتے ہیں اس پارٹی میں شباز گل جیسے لوگ ہوں گے تو وہ کیسے ایک تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو خان صاحب کو اگر تعلقات بہتر کرنے ہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کی یا انہیں ضرورت ہے یہ بتائیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ ان کی معاشرت مضبوط ہے ان کی ہر چیز مضبوط ہے ہم سے ہم لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ کے کبھی لندن ہر ملک سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سٹیبل ہے کنٹری پی ایمل این جو پی ٹی آئی میں جو فرق آپ دیکھا ہے کیا دیکھا آپ میری جو آڈینس ہے نا وہ تھوڑی انٹرنیشنل لیول کے آڈینس ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپس میں پارٹی کے بارے میں بات کریں اور پاکستان کا ہی میں جھہرا نہیں پاکستان کسی کے پارٹی کے بارے میں بات میں نہیں کر رہا میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں ہاں میں ہمارے ملک کی جو سالمیت کے لیے جو بہتر ہے وہ ہے ٹھیک اور اور سر بات یہ ہے جو یہ دیکھیں امران خان حکومت کر رہا تھا وہ بہت بیتے چل رہا تھا میرا خیال ہے تمام انسانی کنٹری اسلامی کنٹری میں بہت ہمارا ایمج بہتر جا رہا تھا ٹھیک اور ہماری جو معاشیتی جو اکنومکس وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی اسلامی کنٹری نے تعاون نہیں کیا سر آپ بھی جانتے ہیں جو اکنومکس جانتے ہیں نا پڑتے ہیں اس کی جو ریشو ہے اس کا جو گراف ہے وہ چیک کریں یہ بتائیں ہم سایہ ممالک کے ساتھ تلقات کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کی حکومت پھر سے خان صاحب کی آتی ہے جو کہ بہت سے چانسیز ہیں عوام جو ان کے ساتھ ہیں تو آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تلقات بہتر کرنے چاہیے آپ پاکستانی کی حصیح سے کیا سوچ رکھتے ہیں سر میں تو یہ ایز ایک پاکستانی ہونے کے حصیح سے یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے امران خان صاحب کی جو پہلے بھی جو ان کی پالیسی تھی وہ یہی تھی ٹھیک ہے اپنے جتنے بھی ہمارے پروسی ممالکیں ان کے ساتھ ہمارے تلقات اچھے ہوں بہتر ہوں اور ہماری محصول لیکن انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا دیا ہم کوئی تلق انڈیا یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر وہ کشمیر پہ غلط بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ دو ٹوک کیا کہتے ہیں دو ٹوک میں اس کو جوا ملے گا آپ ہمیں کشمیر کا اگر اتنا درد ہے درد ہے بھی ہے لیکن ہم اس کے لئے جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کے لئے کیا کر دیا ہم سر ابھی تو یہ یہ کیا کہتے ہیں دیکھا جائے ٹھیک ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کشمیر کسی نے کچھ نہیں کیا اگر اگر سر ایک سیکنڈ اگر ایک بات کریں جو اب مجودہ حکومت آئی ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے مہ گئی مارچ پہ آئے ٹھیک ہے تو ان کو یہ پوچھیں یہ خان کو ان لوگوں نے کس بیس پہ نکالا کوئی کرپشن پہ نکالا کس پہ نکالا ٹھیک ہے اس پہ کوئی جواز نہیں ہے غریب کو پندرہ دار میرے رہا تھا یہ دوزار بھی نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں یہ دوزار ایسے کریں ایسے کریں تو انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ خان کی اقومت آئے گی ہر بندے کو تفظیر ملے گا اگاہی ملے گی یہ آپ کو میں ایک میسیج پاس کرتا ہوں میسیج پاس یہ کرتا ہوں آپ کو یہ جو پہلے جو معاملات تھے نا پی ایم ایل این میں ٹھیک ہے اس میں اگاہی نہیں تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اب جو خان کی اقومت جو پچھلے پریویس ایئرز گزرے ہیں اس میں ہر بندے کو ہر بچے کو ہر بندے کو باچہ لگیا ہے شعور آگیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ٹھیک ہے تو خان خان is the best prime minister ٹھیک ہے ہمارے لیے پاکستانی ہونے کے سیئر سے نیبر کانٹری کے لیے نیبر کانٹری کے لیے وہ ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیبر کانٹری یہ کہتے ہیں جو ہمارے دشمن موالکے وہ یہ کہتے ہیں یہ خان نہ آئے انڈیا کہتا خان انڈیا کہتا خان تو آئے ہی نہ ٹھیک ہے تو یہ دوست ہیں جو مودی کے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو کہتا سب کسی جو جو بھی مرا پرائم نیسٹر بیٹھا ہے اس کو اس کو وہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ٹھیک ہے وہ ہم میں سے ہی ہے ٹھیک ہے وہ ہم میں سے ہی ہے بار سر بار جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے سب سے پہلے چائنا نے پاکستان کو ایکسپٹ کیا اور وہ بہت پرانا دوست ہے لیکن اگر خان صاحب دشمن کنٹری میں تو نہیں اتشین اگر خان صاحب نے حکومت اچھی کی ہوتی ان کی خاجہ پلیسی اچھی ہوتی سی پیک کو تالے نہ لگتے سی پیک انہوں نے بند کر دیا آج سی پیک پہ کام ہو اور چائنا نے آج کی لیٹس ایک میری بات سنے میری ڈینز پہ انہوں نے دیکھے سرچ کیا جا کے ان پہ کام ہو رہا ہے ہو سنگ کے بارے میں کہا گر بنانے میں بات سنے وہ بھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ سر دوسرا یہ پرائم نیسٹر واحد ہے جتنے پرائم نیسٹ پیشلے گزرے ہیں نموسے رسالت پہ سب سے زیادہ اقوام متضا میں ٹھیک ہے سب سے سٹیک بات امران خان صاحب نے کی ہے میں ان کی بات کو بتا دوں یہ اور میں بالکل تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ابھی چائنا اور پاکستان یہ اننونس کر رہا ہے کہ سی پیک ٹھیک سے نہیں چل پا رہا ہمیں کوئی تیسرا ملک ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑی ہمارے لیے اس کو بھی وہ کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے یہ یہ ڈان نیوز کی خبر ہے آج ان کا جو چائنا کا جو امبیسیڈر تھا یا چینجور سی پیک کو جب امران خان صاحب کی حکومت تھی تب یہ ایلیگیشن کوئی نہیں تھا ان کی حکومت سموتلی چڑھ رہا تھا ہماری ایکنومکس بھی بہت اچھی جا رہی تھی دو ماہ میں ہی جو ان سا انہوں نے سب کچھ لوگ ہیں نا سر جو میڈل اس لوگ ہیں وہ صرف ہم دیکھتے ہیں گی چینی ڈالیں ٹھیک ہے وہ وہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری ایکنومکس کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے جو بہتری ہمارے ملک کے اصل مسائل کے ہیں وہ نہیں وہ ہم نہیں دیکھتے ہم جاتے دیکھتے ہیں گی مینگا ہو گیا چینی مینگی ہو گی دالیں مینگی ہو گی ہاں یہ بھی ضروری ضروری چیزیں ہیں امران خان صاحب کوئی اس میں ہمیں ریلیف دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیا اور یہ بھائی جانے یہ جو بات کی ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں وہ مہنگائی نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی ہمارا مسئلہ نہیں ڈالر کا مہنگنا ہونا پیٹرول کا مہنگا ہونا ہمارا مسئلہ نہیں جو اصل مسائل ہیں ان پہ ہماری نظر ڈالی نہیں جا رہی ان کی طرف ہمارا دیان نہیں دلوایا جا رہا ان اصل مسائل کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت پھر سے آنے کے بہت سے چانسیز ہیں اگر حکومت آ جاتی ہے خان صاحب کی تو انڈیا کے ساتھ کیسے تلقات ہوں گے آپ کے خیال میں اچھی ہونے چاہیے کیونکہ ادھر بھی ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مسلمانوں کو اگر چھوڑا جائے ویسے بھی مطلب یہ ہے کہ ہم سایہ ملک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر ہم سایہ ملک ہے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے یا نہیں تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے لیکن پہلے کشمیر کا بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ حال ہونا چاہیے اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو پھر تو اچھے تعلقات ہونا چاہیے ہیں کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا پہلے تعلقات کو کچھ بہتر کریں گے تو ہی پھر ہم بات کریں گے نا کشمیر کے خان صاحب ایک لیڈر ہے بہت اچھے لیڈر لیکن میں ان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن انہیں سپورٹ کرتا ہوں اور وہ بہت اچھے گریڈ لیڈر ہیں لیکن وہ انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مطلب کہ انڈیا والا نہیں چاہتے انڈیا والا نہیں چاہتے لیکن عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ جب تک ہم کشمیر کے ایشو حال نہیں ہوگا ہم بات نہیں کریں گے اس پہ کیا کہنا لیکن دیکھو پہلے ہم تعلقات مزید اچھے کریں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حال ہوگا لیکن ہم اچھے کرنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر والے بھی کچھ مطلب ساتھ دے رہے ہیں لیکن انڈیا والے نا ہم اچھے تعلقات کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ساتھ نہیں دیتے اگر بڑے تعلقات کریں گے پھر بھی ساتھ نہیں دیتے بھی نہیں ساتھ دیتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بولیں گے کچھ آپ سے یہ ہی آج کا سوال ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے جیسے کہ امکان نظر آ رہے ہیں پنجاب میں بھی ان کی حکومت آ گئی ہے اگر اوورال پاکستان میں حکومت آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے خان صاحب جی بالکل انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے لیکن اس کی ایک وجہ ہے کیا وجہ ہے پہلے معاملہ ہے کشمیر کا اگر کشمیر کا حل ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی خان صاحب کوئی بات کریں گے کشمیر کے علاوہ خان صاحب کوئی بات نہیں کریں گے آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ویسے بات کر رہا ہوں ایک question کر رہا ہوں کہ اگر تعلقات ہم بہتر کریں گے تو ہی کشمیر کے موضوع پر بھی بات کر سکیں گے نا اگر ہم بات ہی نہیں ان سے کریں گے کہ انڈیا والوں سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کشمیر کا موضوع کیسے حل ہو جی جی بات تو بلکل کرنے کو تیارہ خان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے معاملہ کشمیر کا اگر کشمیر کا معاملہ حل ہوگا تو اس کے بعد بلکل تعلقات ہو جائیں گے اچھے اچھے ہو جائیں گے بلکل بلکل اچھے ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اگر ایسی رہتا ہے تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں جی جی بلکل اس کے علاوہ اگر کشمیر پہ وہ تشدر کر رہا ہے ریندرموڈی ہے جو کشمیری میرے ہمارے بینوائیوں پہ بہت تشدر کر رہا ہے آپ کو کس نے یہ بتایا آپ کو کیسے پتا چلا جی یہ میڈیا کے ذریعہ میں پتا چاہ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی پتا چاہ رہا ہے یہ آپ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ سچ ہوتا ہے جی جی بلکل سچ ہوتا ہے чтобы پاکستان کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے ہمارے اپنے میڈیا جو ہمارا پاکستان کا میڈیا وہ بہت کچھ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں یہ اور ہے کرپشن اور یہ اور ہے پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے تو پھر وہ بھی آپ سچ مانتے ہیں جی جی اس میں اسل وجہ یہ جو میڈیا ٹھیک میڈیا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف ہو جی اسل میں نہ وجہ یہ جو میڈیا ٹھیک چھڑ رہے ہیں جی اسے ایئر ویچ ہے تقریبا جو امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اقیقت دکھا رہے ہیں جیسے امران ریاض نے اقیقت دکھائی ہے ارچر شریف دکھا رہے ہیں سبر شاکر دکھا رہے ہیں ایسے جو اہنا صافی ان کو سلام پیش کرنا چاہیے بہت شکر اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام فرحان عجمال ہے میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں آج کا میرا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب میں خان صاحب کی حکومت آ چکی ہے کے پی کے میں خان صاحب کی حکومت ہے بلوچستان کی بات کی جائے وہاں بھی بھی آلموس مکس حکومت ہے اس کے علاوہ اگر کشمیر کی بات کی جائے وہاں پر بھی خان صاحب کی حکومت ہے ایسے ہی اگر پورے پاکستان میں خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے پھر سے پی ایم بن جاتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے یا کیا آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ پاکستان ترقیبی کرے گا اور تعلقات انشاءاللہ بہت زبردست ہو جائے گے اور خان صاحب ویسے بھی جب اقتدار میں تھے تو انڈیا سے تعلقات بہت زبردست تھے پاکستان انڈیا کے تعلقات اچھے جا رہے تھے اچھے جا رہے تھے خان صاحب نے تو یہ بولا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتے دراصل جو میں تعلق کی بات کر رہا ہوں وہ ایک یعنی دوستانہ محول تھا یعنی لڑائی جگڑا یہ فساد وغیرہ نہیں تھا ایک امن تھا دونوں ملکوں میں یہ چیز ہے اب اگر دوبارہ حکومت آتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں اور اس سے دونوں ملکوں میں میں کہتا ہوں کہ امن رہے گا اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر وہ بن جاتے ہیں بہت شکریہ آپ اسے کوئی بھی بندہ اسے اگری اور ڈیس اگری بھی کر سکتا ہے لاس میں یہ بھی چیز میں ایک چیز اپنے حوالے سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پاکستان سے جن کا ایلیگیشن یہ ہے میرے پہ کہ میں جی رینڈم لی لوگوں کے پاس جا کر بات کرتا ہوں اور ایسی پلیسز پر جا کر بات کرتا ہوں جہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے تو آئے میرا پلیٹ فارم حاضر ہے میرے ساتھ بات کریں یقین مانے بڑا مزہ آئے گا بات کرنے میں یہ تھی اج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ